موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی اخلی و اصحابی اجمعین اما بعد ناظرین میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام تجارت کے اسلامی اصول میں اب اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے اپنا اگلا موضوع اور اگلی بات کو ہم شروع کرتے ہیں اگلی بات یہ کہ جو جائز اور ناجائز حلال اور حرام کے بارے میں ہم ساری باتیں دیکھیں گے اس میں ایک بات ہم یاد دکھیں کہ روزی دینے والا اللہ ہے روزی دینے والا اللہ ہے اور کچھ چیزیں ہیں دنیا میں جو فکسٹ ہوتی ہیں کچھ بھی کر کے چینج نہیں ہو سکتی اور ان میں سے ایک چیز ہے موت کا وقت کہ موت کا وقت ہے اب کوئی کہے کہ میں فلان کلے میں جا کے چھپ جاؤں گا میں فلان ہسپٹل میں آگے ایڈمیٹ ہو جاؤں گا دنیا کے بیس ڈاکٹرز میں سامنے کھڑے ہو جائیں گے لیکن موت جب آنی ہے تو آنی ہی ہے کچھ بھی کر کے ٹل نہیں سکتی جو وقت ہے موت کا وقت فکس ہے موت کا وقت فکسٹ ہے کیسے مرے یہ اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے آپ کو پتا ہے اسی وجہ سے سوی سائٹ کرنے والے کے لیے جہنم کی آنکھ کی سزا ہے صحیح بقاری کی حدیث اور شہید کی موت مرنے والے کے لیے بہت بڑا اینام ہے کیوں اینام ہے اگر یہ موت بھی اللہ کے طرف سے فکس ہے کہ شہید کی فلان کو موت ملے گی فلان کو سوی سائٹ کی موت ملے گی تو عجر اور سزا کیوں ہیں عجر اور سزا اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے انسان کو کہ تم چاہے تو سوی سائٹ کر کے مرو جو حرام موت ہے کفر کی موت ہے اور تم چاہے تو اللہ کے راستے میں اپنی جان دیکھ کر مرو ایک اچھے کام کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے لیکن موت کا وقت فکس رکھا ہے اسی طرح رزق جو معاملہ ہے رزق سسٹیننس رزق فکس ٹھیک انسان کا جتنا رزق لکھا ہے اس سے زیادہ رزق مل ہی نہیں سکتا ہاں کیسے حاصل کرے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا انسان کو چاہے تو صحیح طریقے سے حاصل کرو وہی رزق چاہے تو غلط طریقے سے حاصل کرو وہی رزق ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے میرے روح میں بات ڈالی کہ کوئی شخص دنیا سے جا ہی نہیں سکتا یہاں تکہ کہ اس کا رزق وہ کھا لے جتنا رزق لکھا ہے نا اتنا کھاے بگا جا ہی نہیں سکتے تو انہا نے کہا فج ملو فی طلب جب اچھے سے ہی تو حاصل کرو نا جب جتنا رزق ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے نا تو اچھے سے ہی حاصل کرو آپ سمجھ رہے ہیں پوائنٹ جتنا رزق ہے فکس ہے وہ ملے گا ہی ملے گا اب وہ چاہے تو صحیح طریقے سے حاصل کرو چاہے تو غلط طریقے سے حاصل کرو لیکن جتنا رزق ہے اتنا ہی ملے گا کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص سوچتا ہے کہ حرام کر کے میں زیادہ حاصل کرلوں گا غلط چیز کر کے زیادہ حاصل کرلوں گا اور اسی وجہ سے لوگ حرام چیز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میں محنت کروں گا تو دس ہزار ملیں گے لیکن سامنے سامنے میں چیٹنگ کروں گا تو مجھے دکھ رہا ہے ایک لاکھ آ رہے ہیں ایسے کروں گا تو دس ہزار ملیں گے غلط کروں گا تو ایک لاکھ آ جائیں گے کون جواب دے گا اس بات کا صحیح طریقے سے دس ہزار دکھ رہے ہیں غلط طریقے سے سامنے سامنے دکھ رہے ہیں کہ ایک لاکھ آ رہے ہیں تو سیم رسک کیسے کہہ سکتے ہیں جی آپ بتائیں اس کو استعمال صرف دیس ہزار ہی کر پائے گا نبی ہزار اس کو جو زائد دکھ رہے ہیں وہ اس کے نصیب کے نہیں ہے وہ زائے ہو جائے گا بالکل صحیح بات بتائیں جو نبی ہزار زیادہ آ گئے اب رسک کتنا ہے جو فائنل ہی اس نے یوز کیا کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پیچھے خرچا ہو گئے لائر کے پیچھے خرچا ہو گئے کسی نے اس کے ساتھ چیٹنگ کر لیا کسی نے اس کے ساتھ کچھ غلط کر لیا فائنل ہی پیٹ میں کتنا گیا دس ہزار گیا تو جو دس ہزار جانا تھا وہ جا کے رہے گا اس سے زیادہ جا ہی نہیں سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب ایسا ہی ہے تو اچھے ہی طریقے سے حاصل کرو جب جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے تو صحیح کر کے حاصل کرو اور صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسانوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں ایک شخص یہ فکر نہیں کرے گا کہ اس کے پاس جو آیا حلال آیا حرام آیا بس آنا چاہیے دیکھے گا ایک وقت آئے گا آج جب ہم دنیا میں نظر تھوڑا گھما رہے ہیں تو لگ رہا ہے ایسا وقت آگیا ہے کیا وقت آگیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ایسا وقت انسانوں پر آئے گا جس میں انسان یہ فکر نہیں کرے گا کہ اس کے پاس جو آیا ہے حلال آیا حرام آیا آنا چاہیے بس جانا نہیں چاہیے آنا چاہیے پیسے آ رہے ہیں تو اب تک خوش ہے وہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے حقیقت اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح بخاری کی حدیث ہے تئیسہ عبد الدنار و عبد الدرہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہلاکت ہے درہم کے گلام کی اور دینار کے گلام کی دینار کا جو گلام ہے اس کے لئے ہلاکت ہے درہم کا جو گلام ہے اس کے لئے ہلاکت ہے اگر ملتا ہے تو خوش ہے اور نہیں ملتا ہے تو نہیں خوش ہے اسی طرح جو روپیوں کے گلام کی بھی ہلاکت ہے اور ڈالرز کے گلام کی بھی ہلاکت ہے جو گلام ہے اللہ کا نہیں جو گلام ہے پیسوں کا بس پیسہ آنا چاہیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اس موضوع کی اہمیت کے مطالق میرے برادرز ان اسلام میں آپ کے سامنے اہمیت بتانے کے لیے کہ یہ موضوع سٹڈی کرنا کیوں ضروری ہے آپ کو میں صرف چند باتیں بتانا چاہتا ہوں اور پھر ہم انشاءاللہ اس موضوع کے تعلق سے آگے بڑھیں گے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ موضوع سٹڈی کرنا کیوں اتنا ضروری ہے جو لوگ آج کہتے ہیں بھائی تجارت کرتے ہیں کرنے دو یہ موضوع کیوں سٹڈی کریں یہ موضوع اس لیے سٹڈی کریں میرے بھائیوں کیونکہ ہمیں حلال چاہیے ہرام کھانے سے کیا ہوتا ہے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ گوش جو حرام کمائی کھا کر بنتا ہے جہنم کی آنکھ کا حق ہے اس پر جہنم کی آنکھ کا حق ہے ہر اس گوش پر کل جسدن ہر وہ گوش ہر وہ جسم کا حصہ جو حرام کمائی کھا کر بنا تو جہنم کی آنکھ کا حق ہے اس پر اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے کیوں بہت بڑی بات ہے کیونکہ گوش جو بن رہا ہے نا تو صرف ایک انسان کا خود کا نہیں بن رہا ہے وہ گھر میں پیسے لے کے آیا گھر والوں کو کھلایا اب بیوی کا بھی گوش بن رہا ہے بیوی کا بھی گوش بن رہا ہے بچوں کا بھی گوش بن رہا ہے جو ان کی باڈی بن رہی ہے وہ حرام کمائی سے بن رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس تعلق سے علیماء نے بتایا ہے کہ اگر وہ بیوی بھی خوش ہے اور بلکہ بیوی بھی چاہتی ہے کہ وہ حسبن جو کر رہا ہے کرے پیسے آتے رہے بس اگر یہ معاملہ ہے تو پھر اس کا ایک الگ معاملہ ہے ہاں اگر اس کی ناراضگی ہے اس نے اپنے طور پر پوری کوشش کی ہے اور اگر اسے پتا ہے کہ غلط چیز مل رہی ہے اور وہ اس کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اور جتنا سروائیول کے لئے ضروری اتنا وہ بیوی لے 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 کئی بار اسے بہت سارے مرد ہوتے ہیں جو اپنی گھر کی عورتوں کی ویعہ سے حرام چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹلی عورتوں کا ہی معاملہ ہے بہت سارے مرد ہی ہیں جن کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی کر کے پیسے آنا چاہیے تو یہ ان کی سوچ کا پرابلم ہوتا ہے لیکن کئی بار ان کی گھر کی عورتوں کا بھی اس میں کوپریشن ہوتا ہے گلت چیز میں کوپریشن اللہ تعالی نے قرآن میں کہا گناہوں اور نافرمانی کے کاموں میں کوپریشن کبھی مت کرنا سورہ مائدہ کی آیت نمبر دو ہے تو کئی ساری عورتیں ہیں جو پریشر اتنا بیلڈ کرتی ہے اپنی ہزبنز پر کہ دیکھو شوار پڑوس میں تو یہ فریج بھی آ گیا مایکرو ویو بھی آ گیا ان کے پاس فرانسائی ٹائپ کا ایل سی ڈی آ گیا ان کے پاس ایسا فرنیچر ہو گیا ان کا تو خود کا یہ گھر ہو گیا اور انہوں نے وہاں پہ بھی بوکنگ کر لیے ہمارے پاس کیا ہے بچوں کے لیے یہ چاہیے اب کئی سارے مرد ہیں جو پریشر پریشر اب وہ پریشر کے اندر باہر جب نکلتے ہیں اور سامنے دکھ رہا ہے کہ محنت کر کے دس ہزار ملیں گے جس کے اندر اتنی ضرورتیں پوری نہیں ہوگی کہ بیوی خوش ہو جائے گی اور گلت کر کے ایک لاکھ آتے دکھ رہے ہیں آ نہیں رہے ہیں دکھ رہے ہیں لیکن کیا ہے معاملہ حلال طریقے سے جو حاصل کریں گے وہ چیز میں خیر اور برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور حرام چیز سے ایک انسان کے دنیا میں بھی خیر اور برکت نہیں ملتی اس کی اولاد پر بھی اس چیز کا اثر ہوتا ہے جو کھاتے ہیں اس پر اثر ہوتا ہے آپ دیکھئے جو چیز جو گزہ پیٹ میں جاتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے اور کیا ہوگا اور آخرت میں جا کر جہنم کی آنکھ کا حق ہو جائے گا اس کے گوش پر کتنی خطناک بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک آدمی ہے جو یتیل السفر لمبے سفر پر ہے اش ایسا اگبرا اس کے بالکل بال بکھرے ہوئے ہیں دھول اس کے اوپر ہے لمبے سفر یتیل السفر لمبے سفر پر ہے آپ کو بتا ہے مسافر کے تعلق سے خاص بات کیا ہے مسافر کی خصوصیت یہ ہے نا کہ سفر میں ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ وقت پر دعائیں خاص قبول ہوتی ہیں لوگ جب سفر پر نکلتے ہیں نا تو انہیں دوسری باتیں سوجنی لگتی ہیں سفر پر جب نکلتے ہیں تو شہر سے باہر نکل چکے ہیں تو حرام چیزوں کی طرف ان کا دھیان جانے لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاص طور پر اس وقت پر دعا کرنی چاہیے اب یہ آدمی کے بارے میں بتایا یہ تو لمبے سفر پر ہے نارمل سفر بھی نہیں لمبے سفر پر ہے اور ایسا حال ہے کہ اش ایسا اگبرا بالکل دھول اس کے اوپر ہے پریشان حال ہے آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے کیا آپ کو بتایا ہے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانے کے مطالق یہ بھی ثابت ہے کہ ہاتھ اپنے سامنے اٹھائیں اور اگر شدید ضرورت ہے تو آسمان کی طرف اٹھانا بھی ثابت ہے اور وہ کہتا ہے یا ربی یا ربی دو بار تقرار کے ساتھ کرنا دعا ریپیٹیشن کے ساتھ ریپیٹیشن کے ساتھ دعا کرنا دعا کے قبولیت کے ذریعوں میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی دعا بہت شدت سے مانتے تو اسے ریپیٹ کرتے تو یہ شخص ریپیٹ کر رہا ہے یا ربی یا ربی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَتْعَمُهُ حَرَام لیکن اس کا کھانا حرام ہے وَمَشْرَبَهُ حَرَام اس کا پینا حرام ہے وَغُزِعَبِ الْحَرَام حرام گزہ سے اس کی جسم بنا ہوا ہے فَانَّا يُسْتَجَابُ بِذَلِكَ کیسے اس کی دعا قبول ہوگی اس کی دعا نہیں قبول ہو رہی ہے حالانکہ دعا کی قبولیت کی کئی وجوہات کئی ریزنز یہاں پر موجود ہیں لیکن پھر بھی اس کی قبول نہیں ہو رہی ہے کیوں؟ کیونکہ اس کی گزہ حرام ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی جو سور مومنون کی آیت نمبر 51 ہے جہاں اللہ تعالی نے کہا پاک کھاؤ اور نیک کام کرو حقیقت یہ ہے کہ دونوں کا تعلق ہے پاک چیزیں کھائیں گے تو نیک کام کر پائیں گے دونوں کا کنیکشن ہے اب کوئی کہے گا کیسے کنیکشن ہے تو ہوتا ہے کنیکشن جو اللہ تعالی نے ہمیں بتایا ہے تو وہ بات کو ہم مانتے ہیں جیسے مثال کے طور پر سردرد ہو رہا ہے آپ کروسین ٹیبلٹ پی رہے ہیں تو پیٹ میں گئی پیٹ میں گئی لیکن سر کا درد حل ہوا تو دوا یہاں گئی یہاں پہ حل ہوا تو یہ ہوتا ہے اسی طرح پیٹ میں جو گزہ جا رہی ہے وامل سالحن تو نیک کام کر پائیں گے اگر اچھی گزہ جائے گی ہم دیکھتے ہیں کہ آج حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں میں بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت سارے لوگ ہیں جو اس چیز میں صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں بے دین ہیں دینداری سے دور ہیں حرام چیزوں میں ملوث ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ساری حرام چیزیں ہیں جو کتنی کومن ہیں کتنی بےہیائیاں ہیں جو کتنے سارے گھروں میں انٹر ہو چکی ہیں کتنے سارے گناہ کے کام ہیں لوگ کرتے ہیں انہیں احساس بھی نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر مسلم معاشرہ نماز سے دور ہے کتنے سارے اچھے کاموں سے دور ہے اب وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہماری کمائی صحیح ہو جائے کلو میں نہ تو یہ بات ہی اگر ہم کرنے لگے پاک چیزیں کھانے لگے تو واملوث والے ہن نیک کام کرنا آسان ہو جائے گا اگر ہم پاک چیزیں کھائیں گے نہیں تو نیک کام کرنا مشکل ہوگا اور یہی حقیقت ہے اس چیز کے تعلق سے تو میرے برادرز اور سسٹرز اس میں بہت اہم ہم سب کے لئے ایمفیسز ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کمائی کو صحیح کریں اگر ہمائی کمائی صحیح ہو جائے گی تو ہمیں اور ہمارے گھر والوں کے لئے واملوثالہ حن کرنا آسان ہو جائے گا نیک کام کرنا آسان ہو جائے گا کئی فیکٹرز ہے جس سے ایک انسان پر اثر پڑتا ہے ایک انسان جو صحیح راستے پر تا کہ وہ آگے بڑھے کئی چیزوں سے اس پر اثر پڑتا ہے اور صحیح بات تو یہ ہے کہ واملوثالہ حن نیک کام کرنے کے لئے یہ کلو منت توییباتی کا بہت اہم رول ہے پاک چیزیں کھاؤ اسی طرح اس چیز کے خطروں میں سے ہم دیکھتے ہیں سنان ترمیدی کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّ لِكُلِّ اُمَّتِن فِتْنَةً وَإِنَّ فِتْنَةً اُمَّتِ الْمَال ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے کیا مطلب؟ ہر امت کا ہر امت یعنی ہر نبی کی جو امت گزری وہ امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ تھا فتنہ یعنی ٹرائل اب یہاں پہ مراد یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا امتحان ہے جو سب سے بڑا امتحان ہے ان کا تو ہر امت کا کوئی نہ کوئی بہت بڑا امتحان ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا فتنہ مال ہے بنی اسرائیل کا فتنہ عورتیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا بنی اسرائیل کے لئے سب سے بڑا اور سب سے مشکل امتحان ان کا یہ تھا کہ عورتوں کا مسئلہ ان کے لئے سب سے بڑا مشکل امتحان تھا ہمائے لئے بھی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ نہیں چھوڑا مردوں کے لئے جو عورتوں کے فتنے سے زیادہ نقصان دے ہیں انڈیفیجنلی مردوں کے لئے کونسا فتنہ سب سے ہامفل ہے سب سے ہامفل ہے عورتوں کا فتنہ کونسی عورتیں وہ عورتیں جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں جو عورتیں نیک کام کرتی ہیں اچھا کام کرتی ہیں اچھی چیز کی طرف بھارتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دنیا پوری کے پوری ایک بہت ایک متہ ہے ایک چیز ہے لیکن دنیا کی چیزوں میں سب سے اچھی چیز ایک نیک صالح عورت ہو خود بھی نیکی کے راستے پر چلے اپنے شوہر کو بھی نیکی کے راستے پر بڑھائے تو خیر امت آئی دنیا دنیا کی سب سے اچھی چیز ہے تو ایک دنیا کی اندر جو ایک عورت ہے وہ سب سے ہامفل چیز بھی بن سکتی ہے اور سب سے اچھی چیز بھی بن سکتی ہے لیکن اس امت کا جب کلیکٹیولی ہم دیکھتے ہیں اس امت کا سب سے بہت فتنہ جو ہے وہ مال ہے اور آج یہی چیز کو لوگ انڈر اسٹمیٹ کرتے ہیں یہی چیز کو ریلیجن سے ڈسکنیک کر دیئے انہاں نے دین سے ڈسکنیک کر دیئے کہ یہ دینداری ہے وہ دنیا ہے وہ دنیا کے اندر دین نہیں آئے گا دین میں دنیا نہیں آئے گی یہ اس طرح کا ڈسکنیکشن انہوں نے پیدا کر دیا حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دنیا میں کیسے اچھی طریقے سے رہنا ہے مال کمانا ہے تو کیسے اچھی طریقے سے کمانا ہے کیسے حلال طریقے سے کمانا ہے وہ رہنمائی ہمیں کہاں ملے گی ہمیں اسلام میں ملے گی تو اس امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے اور میرے برادرز ان اسلام جب نظر گھما کے دیکھتا ہے نا تو آج دنیا کے اوپر جو سب سے زیادہ اثردار چیز ہے وہ یہی چیز ہے آج جس طرح سے ٹریڈ، کومنس، ایکنومکس کا ڈیولپمنٹ ہوا ہے کہ اس طرح سے انڈیویجول لائیوز پر، انفرادی زندگیوں پر یہ چیزوں کا دنیا کی ایکنومک ڈیولپمنٹس کا اثر پڑتا ہے تو کلیرل یہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی بات سب سے صحیح بات ہے اور یقینا ہر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بلکل درستی اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے انہوں نے جو کہا کہ اس امت کا میری امت کا فتنہ مال ہے تو یقینا مال ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ٹرائل ہے، بہت بڑا امتحان ہے اور یہ تو خطروں کی بات ہو گئی چلی کوئی ایک اچھی بات بھی بتا دیتے ہیں سننت ندی میں ایک صحیح حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تاجر جو سچا ہو، امانتدار ہو وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا صدقین کے ساتھ ہوگا شہیدوں کے ساتھ ہوگا اللہ اکبر ایک تاجر اگر سچا، امانتدار اور سچا اسلامی پرنسپلز کے مطابق تجارت کرنے والا شخص ہو اس کے پاس کتنا بڑا پوٹینشل ہے اللہ اکبر وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا کہ مثال کے طور پر سارے نبیوں کی کمپنی بیچ میں ایک آدمی ہے شہیدوں کے بیچ میں ایک آدمی ہے صدقین، سچے لوگوں کے بیچ میں ایک آدمی ہے تم کون ہے، تم نے کیا کیا، تم شہید ہوئے تھے نہیں، تم نبی تھے، کہ نہیں تم کون تھے، میں تاجر تھا میں بزنس مین تھا وہ بزنس مین اور تاجر ہونے کے ناتے وہ پہنچ رہا ہے نبیوں کی کمپنی میں اور یہ حدیث ہی سنت سے ہے مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ کچھ نیکی کے کاموں میں اُبھارنے کے لیے لوگوں کو جھوٹی اور منگھڑت باتیں بولتے ہیں تو اسی وجہ سے ہم ہر حدیث جو اس کورس میں بتانے والے ہیں ایک ایک حدیث کی ایتھنٹرسٹی چیک کرنے کے بعد ہی بتانے والے ہیں تو یہ حدیث صحیح سنت سے ہے کہ سچ مجھ ایک تاجر جو ہے جو سچا ہو، امانتدار ہو وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا صدقین کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا تو یعنی پوٹینشل اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی یہ باتوں کو سمجھ کر کہ اگر اس پر صحیح طرح سے عمل کرے تو نبیوں کی صدقین کی کمپنی ملے گی اور اچھا کام، واملو صالحن نیک کام دنیا میں کر پائے گا اور کیا ہوگا؟ دنیا میں اسے خیر اور برکت بھی ملے گی برکت یہ برکت کا کنسپٹ کیا ہے؟ آج بہت سارے لوگ جو ہے نا دنیا کے اندر برکت کے کنسپٹ کو بھول گئے ہیں ہر چیز صرف نمبرز میں ہوتی ہے نمبرز نمبرز جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے برکت ایک باطن چیز ہے چھپیوی چیز ہے برکت لفظ برکا سے آتا ہے برکا وہ پونڈ کو کہتے ہیں جس میں بہت سارا پانی ہو تو برکت کے اندر مطلب یہ ہے کہ کم میں زیادہ کا فائدہ کم میں زیادہ کا بینفٹ یہ کیا ہے؟ دیکھیں کہ ایک بات سمجھیں اور ہم سب یہ دنیا کے اندر اپنے تجربوں سے جانتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پیسے تھوڑے ہاتھ میں ہوتے ہیں لیکن زیادہ آقام ہو جاتے ہیں اور کئی بار ایسا ہوتا ہے بہت سارے پیسے خرچ ہو گئے کہاں گئے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برکت کا کنسپٹ یہ ہے کم میں زیادہ کا فائدہ صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البائیانی بالخیار بیچنے اور خریدنے والے کے پاس اختیار ہے معلم یا تفرقہ جب تک دونوں الگ نہ ہو جائے فَإِن صَدَقَ وَسْلَحَ اگر سچ کہیں گے ایک دوسرے کا بھلا چاہیں گے بُورِكَ لَهُمَا فِي بَئِئِهِمَا تو ان کی اس تجارت میں برکت آ جائے گی برکت کیسے آتی ہے سچائی سے آتی ہے امانتداری سے آتی ہے صحیح چیز کرنے سے آتی ہے گلت راستہ لینے سے برکت نہیں آتی ہے تو برکت کا کنسپٹ کیا ہے کہ کم کے اندر زیادہ کا فائدہ دیکھیں ایک مثال میں بتاتا ہوں ہم پرانے بڑے لوگوں سے سنتے ہیں جو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو ہم لوگ اتنا کماتے تھے اور پورا گھر کھاتا تھا آج اتنا اتنا کماتے ہیں پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتے ہیں تو یہ انفلیشن کی وجہ تو ہے ہی لیکن اس کے علاوہ ایک وجہ ہمیں یہ بھی دکھائی دیتی ہے کہ اس زمانے میں حرام چیزیں اتنی عام نہیں ہوتی تھی آج جس طرح سے ہونے لگی ہے تو برکت کا کنسپٹ اس زمانے کے لوگوں کی ارننگز میں برکت تھوڑی زیادہ ہوا کرتی ہوگی ایک بات دکھ رہی ہے بظاہر ہے اللہ بہتر جانتا ہے تمہیں بردرزن اسلام یہ برکت کا بھی کنسپٹ ہے کہ کیسے چیزیں پوری ہو جائے کم میں زیادہ کا بینفٹ ہو جیسے ایک مثال دے رہا ہوں کہ مان لیجئے کہ جیسے ایک گاڑی ہے جو روڈ سے آف ٹریک ہو گئی اب باہر روڈ سے ہٹ گئی ڈچ میں چلی گئی باہر روڈ سے سائٹ پہ اتر آئی اب دس لوگ جا کے کھیچ رہے کھیچ رہے گاڑی آئی نہیں رہی روڈ پر دو پہلوان آتے ہیں آتے ہیں گاڑی کو اٹھا کر کے روڈ پہ رکھ دیتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ دو بیٹر رہے کہ دس بیٹر رہے دو بیٹر رہے کم میں زیادہ کا فائدہ یہ ہے برکت کا کنسپٹ اور برکت کیسے ملے گی حلال کمائی سے ملے گی حرام چیزیں کر کے برکت نہیں ملنے والی کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں وہ حرام چیز کر رہے ہیں یہ بھی بہت بڑی حقیقت ہے آج بہت سارے لوگ ہیں جو حرام چیز کر رہے ہیں انہیں معلوم بھی نہیں بہت سارے لوگ ہیں جو سوت کو بالکل اچھا سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو بینکس کے جابز کو بہت اچھا سمجھتے ہیں حقیقت ہے تو فیکٹ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بلکل گرف کی بات سمجھتے ہیں میرا بیٹا تو بینک میں کام کرتا ہے انشورنس کمپنی میں لیکن کیا بینک کا جواب صحیح ہے کیا انشورنس کمپنیز کا جواب صحیح ہے ہم انشاءاللہ اسے بہت ڈیٹیل میں دیکھنے والے ہیں صحیح بات تو یہ ہے یہ صحیح نہیں ہے اور اس کے بہت سارے دلائل دیکھنے والے ہیں دونوں طریقے سے ایک اسلامی پروفز کے ساتھ دوسرا سٹیٹسٹیکل اور لوجیکل ایویڈنسز کے ساتھ جس سے کوئی نان مسلم بھی سمجھ سکتا ہے کہ بینک کا جواب ایکچلی بہت برا جواب ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سچمچ ایک بہت بری چیز ہے تو آج بہت سارے لوگ ہیں جو حرام چیز کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں سود سود تو حرام ہے میں سود میں ڈیلک نہیں کروں گا لیکن وہی سود جب نام بدل کر کے آ جاتا ہے بھیز بدل کر کے سامنے آتا ہے لوگ اسے پہچان نہیں پاتے ہیں اور وہ سود جس سے وہ اتنی نفرت کرتے ہیں وہی سود کا کام خود کر باتتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کتنی ساری ایسی کیسز اور مثالیں ہیں ہم جب سود کا ٹاپک سٹڈی کریں گے انشاءاللہ تو ہم ایک پوری لسٹ ڈراؤ کرنے والے ہیں کہ سود کن کن ناموں سے آج آ رہا ہے کن کن ناموں سے سود آج آ رہا ہے ایک تو سود نام سے آتا ہے انٹریسٹ کئی بار ہم دیکھتے ہیں کبھی ڈسکاؤن کے نام سے آتا ہے تو کبھی پروفٹ کے نام سے آتا ہے کبھی ڈپوزٹ کے نام سے آتا ہے کئی ساری اس کی شکلیں ہیں کئی سارے ویز ہے جیسے وہ ڈسگائز ہو جاتا ہے تو یہاں پر ایک بہت ضروری بات ہے کہ جیسے دنیای معاملات میں لوگ سمجھدار ہیں بھی لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے دادا پر دادا پڑے لکھے نہیں تھے تو کیا ہوا ہم لوگ پڑھیں گے لکھیں گے کوئی آج سکھ آپ کو ایسا ملا ہے مجھے تو نہیں ملا جو کہے کہ میرے دادا جی پڑے لکھے نہیں تھے انگوٹہ چھاپ تھے اسی وجہ سے میں نے بھی سوچا میں ان کے ہی راستے پر چلوں گا میں دادا جی کے راستے پر چلوں گا اور میں بھی پڑھنے لکھنے والا نہیں ہوں مجھے بھی انگوٹہ چھاپ بننا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ہوتا ایسا دنیا میں جو لوگ خود پڑے لکھیں نہیں بھی ہوتا ہے تو ان کی یہ تمنا ہوتی ہے میرے بچوں کو میں پڑھاؤں لکھاؤں تو دنیاوی چیزوں میں تو لوگوں کو احساس ہے کیوں احساس ہے کیونکہ دنیا کا لس ہوتا ہے تو سامنے سامنے لس ہوتا ہے اور یہاں کا لس بہت قیمتی ہے دنیا بہت قیمتی ہے دنیا کا لس بہت قیمتی ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ بھی چیز سیکھنے کی چیز ہے اس چیز کے تعلق سے بھی ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے ہمیں سٹڈی کرنا چاہیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارا عقیدہ ہمارا تعلق اللہ تعالی سے اس کے تعلق سے ہمیں صحیح بات سیکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی کون ہے اللہ تعالی کی توحید وحدانی جو لا الہ الا اللہ ہے وہ کیسے برقرار رکھیں ہم اللہ تعالی کی عبادت کیسے کریں ایسی عبادت جس سے وہ خوش ہو جائے کونسی وہ عبادت ہے جس سے وہ راضی ہوگا کیسے کرنا ہے تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اتباع کرنی ہے پیروی کرنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہمیں عقیدہ سیکھنا ہے ہمیں عبادت سیکھنی ہے لیکن لسٹ وہاں پر رک نہیں جاتی اب آگے بھی دیکھنا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ تجارت کیسے کریں اگر آپ تاجر ہیں خرید و فروغ سے آپ کا تعلق ہے تو اس کے اصول اس کے رولز معلوم ہونے چاہیے ہمیں ہمارے لئے لازم ہے کیوں کیونکہ جو چیز ایک انسان کر رہا ہے اس سے وہ چیز کا علم ہونا چاہیے ہمارے لازم ہے